بسم اللہ الرحمن الرحیم ورزش کرنے کے مختلف طریقے ایکسسائز یا ورزش کرنے کے دیفرنٹ طریقے ہیں جس سے ہم ایکسسائز کر سکتے ہیں ہر انسان کی عمر اس کی طاقت اس کا ایکسسائز کا ایکسپیرنس جو ہے وہ سیم نہیں ہوتا اس لئے ہر بندے کے ایکسسائز کرنے کے کیپیپیلیٹی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے اس لئے یہاں ورزش کرنے کے مختلف طریقے بتایا جاتے ہیں جو بھی طریقہ جس کو آسان ہو اس طریقے سے ایکسرسائز کر سکتا ہے نمبر ایک ہے واک واک کرنا یا پیدل چلنا یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے یہ ہر عمر کا بندہ کر سکتا ہے بڑے عمر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی لئے آپ کو صرف ایک کلہ میدان چاہیے کلی جگہ چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھے شوز چاہیے جس میں آپ کا بلکل کمفورٹیبل ہو بلکل آرامدے جوتے ہو اور ٹائم چاہیے روزانہ تیس سے چالیس منٹ تک پیدل چلنا جو ہے ہمارے صحت کیلئے ذہنی جسمانی اور ہمارے درونی بیرونی سمام طرح کے صحت کیلئے جو مختلف فائدے میں نے ایک ورزش کے بتائے ہوئے اس کیلئے انتہائی مفید ہے سائنٹسٹ جو ہے وہ تیس منٹ تک کا واق ریکومنٹ کرتے ہیں بعض دو ہفتے میں پانچ دن ریکومنٹ کرتے ہیں بعض روزانہ ریکومنٹ کرتے ہیں اور بعض لوگ ہفتے میں چار دن ریکومنٹ کرتے ہیں لیکن چار دن ہو پانچ دن ہو یا پورے پورا ہفتہ ہو ورزش کرنا ٹائم نکال کے تیس منٹ چالیس سے چالیس منٹ تک پیدل چلنا ہے انسان کے صحت کے لئے انتہائی مفید ہے میلوں کے حساب سے لے لے تو چار سے پانچ میل تک چی میل تک پیدل چلنا انسانی صحت کیلئے انتہائی مفید ہے نمبر دو طریقہ ورزش کرنے کا ہے سویمنگ سویمنگ کیلئے ظاہر ہے آپ کو ایک نہر چاہیے آپ کو سویمنگ گھول چاہیے تو اور آپ کو سویمنگ آنا چاہیے ایسے نہ وہ پانی زیادہ گہرا اور بندہ ڈوب جائے تو جن لوگ کو سویمنگ کرنا آتا ہے جن علاقوں کے اندر جو نہری علاقے ہیں وہاں پہ نہر ہے تو وہ روزانہ نہر کے اندر جو ہے وہ یہاں ہفتے میں چار یا پانچ دن جو ہے وہ نہر کے اندر بیس سے تیس منٹ تک سویمنگ کر لے تو یہ بہترین ورزش ہے اور اس میں ہمارے تمام تر بارڈی کے مسلز جو ہے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور کارڈیو ویسکولر فٹنس جو ہے وہ بھی سویمنگ سے آتی ہیں ہائیکنگ ہائیکنگ ورزش کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے ہائیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہاڑ یا کسی ٹیلے پر چڑنا اترنا یہ ایک بہترین ورزش ہے اور یہ اگر آپ بیس سے پچیس منٹ تک بھی آپ یہ ورزش کرو تو یہ آپ کے مسلز کی مضبوطی کیلئے اور دل کیلئے پپڑو کیلئے تمام آزا کیلئے انتہائی مفید ہے اور ایک بہت بڑی اچھی ریفرشمنٹ ہے ہائیکنگ کے بعد میں آپ کو بتاؤ کہ جن لوگ پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ سویمنگ کر سکتے ہیں تو گر یا دفتر کے اندر وہ ہلکی فلکی جوگنگ اور جمپنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں مختلف طرح کی ایروبیک ایکسرسائزز کی ویڈیوز جو ہے وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے جو جس کو جتنا آسان ہو جوگنگ اور جمپنگ وغیرہ جو ہے وہ کر کے ایک ہی جگہ پر ایک ہی کمرے کے اندر ایک ہی میٹ کے اوپر وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس ڈمبلز یا انکل ویٹس ہے تو وہ انڈمبلز یا انکل ویٹس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے یا انکل ویٹس کو انکل پر باندھ کے وہ روزانہ بیس سے پچیس یا تیس منٹ تک اس پر ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا ہفتے میں پانچ دن یا چار دن جیسے پہلے بتا دیا کہ ورزش کو کچھ لوگ روزانہ ریکومنٹ نہیں کرتے بلکہ کچھ لوگ الٹرنیٹ اور کچھ لوگ ہفتے میں چار یا پانچ دن ریکومنٹ کرتے ہیں سائیکلنگ یا سائیکل چلانا کسی کے پاس بائی سائیکل ہے تو وہ لے کے کسی روڈ پر یا گراؤنڈ میں لے جائے وہ بھی تیس سے چالیس منٹ تک ایکسرسائیکل چلانا ایک انتہائی بہترین مشغل ہو رہا ہے ایک اچھی ایکسرسائز ہے ٹریڈ میل میں خیال سے اکثر لوگ واقف ہوتے ہیں جو شہری لوگ ہوتے ہیں گروہ کے اندر ٹریڈ میل ہوا کرتا ہے ٹریڈ میل میکنیکل بھی ہوتا ہے الیکٹرک بھی ہوتا ہے جو ڈیجیٹل اور الیکٹرکل ٹریڈ میل ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے وہ آپ اس کو سپیڈ سیٹ کرتے ہو اور اس پہ دس سے پندرہ منٹ تک پیدل چلنا جس کو جس سے سپیڈ پہ آسانی ہو وہ اس پہ ایکسرسائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹریڈ میل کے ساتھ ساتھ ایک سائیکل کو بھی گر میں رکھنا ہے جائے سٹیشنری سائیکل اور اس کے اوپر جو ہے دس سے پندرہ منٹ تک جتنا جس کے لئے آسانی ہو اپنے مرضی کی سپیڈ پہ وہ سائیکل کو چلا سکتا ہے یہ ایک انتہائی بہترین ورزش ہے یوگا کرنا یوگا ایک انتہائی اور اچھی مفید ورزش ہے اس سے مختلف مسلز ہمارے سٹرچ ہو جاتے ہیں یوگا سے مختلف دردوسل بھی جان چڑھا جا سکتا ہے اور جسم کے اندر ایک فلکسیبیلٹی آ جاتی ہے اور یہ ایک اچھی اور انتہائی بہترین ورزش ہے تو یوگا جن لوگ کو آتا ہے یا جو یوگی سے یا ٹی وی سے یا انٹرنیٹ سے یوگا کے کچھ اس کی کچھ ٹپس لے کے سیکھ سکتے ہیں تو وہ یوگا کیسیس کر سکتے ہیں اچھا کانٹیٹ سپورٹس جس میں رگبی آتا ہے یا دوسری سپورٹ جیسے فٹبال کرکیٹ ہاکی وغیرہ یہ سب کے لنا انتہائی مفید ہے اور جو کہ بہت زیادہ عمر کی لوگ نہ ہو اور ان کو یہ سہولت ہو تو وہ کرکیٹ ہاکی اس میں سے کوئی بھی سپورٹس سے لے کر سکتے ہیں اور ان کو ٹائم ہے تو وہ یہ کھیلے اس صحت کیلئے انتہائی مفید ہے بہترین مشکلہ ہے ذہن کے بہت بہت اچھی سرات جو ہے اچھے سرات میں رتف کرتا ہے یہ سپورٹس جو ہے اچھا کسی کے پاس کچھ بھی سہولت نہیں ہے تو بلڈنگ میں رہتا ہے اس کی سیڈیا جو ہے وہ اگر چوتے پانچوے منزل پہ رہتا ہے تو سیڈیا چڑھنا اترنا جو ہے یہ بہترین ورزش ہے اس کو بھی پندرہ سے بیس منٹ تک بندہ جو ہے وہ یہ کرے تو اس سے بھی مسلز کے اندر جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے تو یہ مختلف طریقیت ورزش کے سارے طریقی انتہائی مفید ہے ایکسرسائز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے یا کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو وہ ایک دب اپنا پہلا چیک اپ کروائے اور پھر اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ اپنے جو ہے ایکسرسائز کی ٹائم کے بارے میں پوچھے اور وہ آسان جو ہے ایکسرسائز کریں پیدل واق تقریبا سب کیلئے الاؤڈ ہوتا ہے وہ پیدل واق سب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو معذور افراد ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہو ایکسرسائز کر سکتا ہے ڈمبل کے ذریعے سے ایکسرسائز کر سکتا ہے خواتین کیلئے جو گروہ میں ہوتے ہیں وہ ارتفاع انتہائی مفید چیز ہے کیونکہ زیادہ تر جو موٹافہ ہوتا ہے وہ لیڈیز کے اندر بہت زیادہ کامن ہے تو اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ان کی جسم جو ہے وہ چربی جگہ جگہ سے جو ہے وہ ہوتی ہے اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے واغ کرنا ان کیلئے بھی انتہائی مفید ہیں تو واغ کرنا ایکسرسائز کرنا یہ ایک انتہائی بہتری مشغلہ ہے اس کی مختلف طریقی جو ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ان کو اس طرح سے اس پر عمل کر کے ہمیں جو ہے ایکسرسائز کرتے رہنا چاہئے بہت بہت شکریہ